اسلام علیکم کیسے آپ سب ٹھیک ہیں جی میں بھی ٹھیک ہو الحمدللہ اور میری دعا ہے ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ کے لیے کہ آپ جہاں رہیں خوش رہیں اور اللہ پاک رب العزت آپ پر اپنی خاص رحمت کرے آمین تو جی آج جو میرے کچن میں کھانا بننے جا رہا ہے وہ ہے علو کا پلاو جی ہاں زبردستہ علو کا پلاو بنائیں گے اچھار ڈال کے اور بریانی مسالہ شامل کر کے کہ آپ چکن پلاو بھی بھول جائیں گے تو یہ زبردستی ریسیپی شروع کرنے سے پہلے میری ریکویسٹ ہمیشہ کی طرح پلیز میرے چینل کو سبکرائب کیجئے گا اور گھنٹی کا بٹن لازمی پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر روز آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے تو چلے جی شروع کرتے بناتے ہیں زبردستہ پلاو علو کا پلاو بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آدھا کپ اور کا میں نے شامل کر لیا آپ اسے گی میں بھی بنا سکتی ہیں اب اس میں شامل کروں گی یہ قدر پیاس بھری کٹا ہوا اسے ہلکا براؤن کروں گی جی پیاس کا کلر ہلکا سا چینج ہوئے یہ دیکھیں ہلکا سا براؤن ہوا اس میں شامل کروں یہ چمچ ادھک لیسن کا پیس پیاس کا کلر ہول مزید براؤن ہو جائے گا اس طرح پی چاولوں پر اچھا سا کلر آئے گا زیادہ ڈارک نہیں کر دیں پیاس کا کلر کیونکہ زیادہ ڈارک ہو جائے گا پھر وہ چاول ایسے لگے ہیں جیسے گھوڑ والے بن گئے اسے بس نہ زیادہ ڈارک نہ لائٹ پیاس کا کلر ہونا چاہیے یہ دیکھیں کھتا دبردست کلر آگیا اسے میں شامل کروں ہی تھوڑا سا پانی زیادہ نہیں شامل کرنا اب اس میں جائے گا ایک کھٹا ہوا چھوٹے سائز کا ساتھ ہی جائیں گے یہ مسائلے یہ دیکھیں ایک کھانے کا چمچ سابزیرہ تین سے چار دارچینی کے ٹکڑے دو تیز پاک تین بڑی الائچی ایک کھانے کا چمچ نمک کیونکہ نمک بار میں بھی پانی چک کر کے شامل کر سکتے ہیں ایک کھانے کا چمچ لال مچوں کا دو کھانے کے چمچ بریانی مسائلہ ایک چھوٹکی کلونجی کی دودھے پاک پڑ کے شامل کرنا ہے اور ایک چکن کنور کیوبز ایک کھانے کا چمچ اچار کا یہ سارے مسائلے جائیں گے اب ان مسائلوں کو بھوننا ہے دو منٹ کے لئے اچھی طرح کھانے 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 چاول ہیں جی آلوم کو میں نے اچھی طرح بھون لیا ہے دو منٹ کے لیے اب اس میں جائے گا پانی پانی میں اپنے اندازے سے شامل کر رہی ہوں ایک کلو چاولوں کے حساب سے آپ نے جتنے چاول ہیں آپ نے ان کو ناپ لینا کسی کپ یا گلاس سے اگر دو گلاس ہیں تو آپ نے چار گلاس پانی شامل کرنا ہے یعنی کہ جس برطن سے آپ نے چاولوں کا ناپ کرنا ہے آپ نے اس سے اس کے ڈبلی پانی شامل کرنا ہے اب جی اسے میں ایک بوائل آنے تک پکنے دوں گی یہ دیکھیں جی پانی کو آگیا ہے بوائل اسے میں چاول شامل کروں گی ایک کلو چاول ہیں یہ اور آدھا کلو آلوم تھے اب انہیں اچھی طرح مکس کروں گی سٹیج پہ آپ پانی چیک کر سکتی ہیں اگر پانی کا ذائقہ کڑو ہے پھر چاولوں کے لیے زبردست ٹیسٹ ہے اگر چاولوں پانی کا ذائقہ تھوڑا سا فیکا لگ رہا آپ کو ہو تو آپ اس میں تھوڑا سا اور پانی سوری نمک شامل کر سکتی ہیں اب اسے ڈام کے رکھ دوں گی تاکہ پانی بھی کشک ہو جائے اور چاول بھی پک جائے چیک کر دیں جی اب دیکھیں جی پانی تقریبا کشک ہو جاتا ہے یہ دیکھیں اب جی میں اسے ایک سائی پہ دردہ کلر شامل کروں گی یہ آپ کا دل کرتا ہے تو آپ شامل کرنے مجھے اچھا لگتا ہے اس کے لیے میں شامل کر رہی ہوں اب جی میں چاولوں کو دم پہ داؤں گی دس منٹ کے لیے تو پھر ملتے ہیں دس منٹ کے بعد چلیں جی اب چیک کرتے ہیں چاولوں کو زبردست جی دم لگ چکا ہے واہ زبردست یہ دیکھیں جی کھلے کھلے سے چاول تیار ہو گئے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب میں آپ کو جی سے ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی میں نے چاولوں کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے دیکھنے میں دیکھیں بریانی جیسے لگ رہے ہیں اور کھانے میں یہ چکن پلاو کو بھی پیچھے کر دیں گی اتنا زبردست کا ٹیسٹ ہے کر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ میری ریسیپی کو فولو کرتے ہی سے بنائیں آپ کو مزہ آئے گا اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز اسے لائک اور شیئر کرنا مت پیل لیے گا میں پھر ملوں گے آپ سے ایک اچھی اور نئی ریسیپی لے کر اس وقت تک کے لیے میں آپ سے اجازہ چاہتی ہوں اللہ حافظ